کیڈٹ کالیج لڑکانہ میں تشدد سے معذور ہونے والا طالب علم کا علاج اب تک شروع نہ ہو سکا نہ ہی اساتذہ کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی ہے وزیر اعلیٰ کا حکم ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں مجبور والدین کو انتظار کی سولی پر لٹکا دیا گیا نجانے والدین نے کتنے سپنے دیکھے تھے کیا کیا خواہشیں تھیں کیا کیا مقاسد تھے لیکن قوم کے مہماروں نے ایک گھڑی میں تمام سپنے چور کر دیئے خواہشیں کچل ڈالی مقاسد کو غم میں تبدیل کر دیا ہوا کچھ یوں تیرہ سالہ احمد کیڈٹ کالیج لڑکانہ میں زیر تعلیم تھا اسادزہ نے اتنا تشدد کیا کہ بھاگنے دوڑنے والا بچہ اب ویل چیئر کا محتاج بن چکا ہے وزیر اعلیٰ کے حکم پر دس ماہر ڈاکٹروں پر مشتمل میڈیکل بورڈ تشکیل تو دے دیا گیا لیکن ابھی علاج شروع نہیں ہوا اور والدین کو نجانے کب تک انتظار کرنا پڑے گا کوئی این ایم ڈی نہیں ہوا کوئی وارث نہیں لگا دماغ کو گلہ گھونڈ کے جب مارنے کی کوشش کی گئی احمد پر تشدد اگست کے مہینے میں کیا گیا استاد نے اتنا مارا تھا کہ گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور جسم مفلوج ہو گیا تھا جوان بیٹے کی معذوری والدین کے دلوں پر ستم ڈھاتی ہے یہ کوئی احمد کے والد سے پوچھے جوان بیٹے کی معذوری متعلقہ حکام کی یقین دہانیوں کے بعد احمد کے اہل خانہ کو امید ہو چلی ہے کہ اب اس کا حیلاج شروع کر دیا جائے گا مگر پہلے کاغذی کاروائیاں تو مکمل ہوں